آیت نمبر 59 ہے سورة حضاب کی دیکھیں اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں اور میں کہتا ہوں ہم یہ آیتیں قرآن سے نہیں نکال سکتے ہیں پڑھیں نا ہماری مرضی ہے اس کی تعویل کر لیں ہماری مرضی لیکن ہم ان کو نکال نہیں سکتے اللہ اپنے نبی سے کہتے ہیں یا ایوہن نبی جو اے نبی قل کہہ دیجئے لی ازواجک بیویوں کو ہم کہتے ہیں شکر ہے بیویوں کا نام آگیا نہیں و بناتک بیٹیوں کو چلو ہم کونسی نبی کی بیٹی ہیں نہیں و نسائل مومنین اور مومنوں کی عورتوں کو یہ تو آپر میں ہے نا کیا کرے یدنین علیہن من جلابی بہن چاہیے کہ اپنی اوڑنیاں اپنے اوپر لگائیں لڑ لٹکائیں اور جلابی جلباب سے ہے اور جلباب عربینوں چادر کو کہتے ہیں اب ڈکشنی میں جا کے کھول کے دیکھ لیں جلباب کہتے ہیں ایسی چادر جو عورت سر پر ڈالے جب تو اس سے لے کر اس کا پاؤں تک چھپ جائے اس کے لینے دینے کے طریقے فرق ہو سکتے ہیں لیکن جلباب ایسے کہ سر سے پاؤں تک ایک عورت اپنے آپ کو ایسی عورت بنا کر جائے کہ جس سے پتا چلے ذالی کا ادنا یہ بات زیادہ قریب ہے اس بات کے ایو رفنا کہ وہ پہچان نہیں جائے ہم کہتے ہیں پہچان نہیں جائے ہمارے دن میں آتے ہیں پڑھتا ہے اس لئے کرو کہ پہچانیں نہ جاؤ یہی دن میں آتے ہیں یہاں کہ پہچان نہیں جاؤ سرد نور میں بھی اسی طرح کا انداز ہے کیا پہچان ہو کہ تم مسلمان عورت ہو بہہیہ عورت ہو خاندانی عورت ہو تم ہر ایک کو اویلیبل نہیں ہو یہ پہچان کر کے بزار میں جائیں جو بال کھول کر خوشبووں کے جھوکوں میں اور لمبی اڑیاں پہن کر لڑکیاں جائیں گی کیا وہ پہچان نہیں جاتی ہیں جو مسلمان ہیں اور کسی ایک بزار سے آپ نفس سلم کا گزر تو کرا دیں اگر آپ کے خیال میں نفس سلم دنیا میں آتے ہیں کہ عورتیں جس حال ہلیے میں بزار میں کیا اللہ کے نبی پہچان سکتے ہیں کہ یہ میری بیٹی ہیں اور یہ میری بہنیں اور یہ میری امت کی عورت بیٹی ہیں تو کہا کہیں اور وہ عذیت نہیں دی جائیں گی تو جتنا زیادہ اس پر غور کریں گے آپ کو سمجھ آئے گا اور آپ دیکھیں یہ کن عورتوں کو حکم دیا جارہا ہے جو اپنے معاشرے کی بہترین عورتیں تھی لوگ کہتے ہیں ہماری نیت تو اچھی ہے پھر آپ کی اچھی ہے ان کی تو نہیں اچھی جو آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ سارے بھی اچھے ہیں تو کیا شیطان اچھے ہو گئے صحابہ کا دور تھا صحابیات تھی جن کی گواہیاں قرآن جن کی پاکی کی گواہیاں قرآن میں اللہ ان کے بارے میں نبی کو کہہ رہا ہے کہ تم ایسے کرو اور ویسے کرو اور تو کی سردار ہوں گی جنت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نفس السلام کی لادلی بیٹی آتی ہیں تو آپ ان کا ماتھا چومتے ان کو پیار کرتے ان کو جب یہ کہا جا رہے بناتی کا تو کسی اور کو کیا کہیں لیکن آج ہمارا حال وہی ہے اکبر علاوہ دی کا اپنے نام تو سنا ہوں گا کہ دیکھیں جو کل چند بے پردہ بی بیاں اکبر ہمیت قومی سے گڑ گیا پوچھا کہ تمہارا وہ پردہ کیا ہوا کہنے لگی وہ اقل پر مردوں کی پڑ گیا اور یقین کریں بات تو کڑوی ہے لیکن آج تو واقعی مجھے بعض وقت ان کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ان کے مرد گدر ہے ان کے باپ زندہ ان کے شوہر زندہ یہ ایسی ازاد پھر رہی ہیں جیسے شتر بے مخار عورتیں کسی عورت کا اپنے ڈرائنگ روم میں یا اپنے بیڈ روم میں ہونا اور گھر کے باہر ہونے میں کوئی فرق نہیں دیکھتا حالانکہ یہاں یہ بات سنکھی یہ کہا تھوڑا سا پردے کا موضوع نہیں ہے لیکن مردے کا موضوع تو آ رہا ہے بیچ میں دیکھیں عورت گھر سے باہر جب نکلے گی نا یہاں سے جب میں نے آپ نے باہر جانا ہے نا تو میں ایون اس کاف میں نہیں جا سکتا ہی جل باپ کہتے ہیں اوپر کا کپڑا کچھ نہ کچھ اوپر پہنے گی جس کا پاوٹر لیئر کہیں گے آپ اس کا بایا کہہ دیں برکہ کہہ دیں بٹو پیالہ برکہ کہہ دیں چادر کہہ دیں یہ جو ہمارے میچنگ کپڑوں کے چادرے ہوتی ہیں پاکستان میں اکثر لون کے اور کارٹن کے جوڑوں کے اس پہ بھی نہیں جا سکتے اگر باہر اس میں جانا ہے تو گھر میں آپ اتار ہیں اس کو بھی رہا اتنا واضح حکم ہے ہم فیشنیبل قسم کے بھائے اور اب اپنے فیشنیبل قسم کے پردے پہن کے باہر جائیں جل باب ہے ہی باہر جاتے ہوئے ایسا اس طریقے سے آپ کریے اور آپ کو کہتا ہے کہ آج ویسٹ میں جہاں آپ بیٹھیں وہاں ڈر کس بات کا لوگوں کو یہ گھس بھی نہیں لگتا کپڑا اس ٹکڑے سے ڈرتے ہیں آج پورا ویسٹ اس نکاف سے ڈر رہا ہے یہ کیا یہ کلچر ہے ان کو ان یوزی نا اور ان یورف نا اس کا ڈر ہے تیران کو خطرہ تھا نا کہ طریقہ تم المسلح کے تمہارے مثالی طرز عمل کو موسیٰ بدل دے گا آج ویسٹ کو یہ خوف ہے اللہ کی قسم آپ اور میں جتنی مسلمان بہنے ہیں without any emotions بغیر کوئی جذباتی باتیں کیے بغیر کسی کے خلاف کوئی بات کیے بغیر کسی سے ڈرے بغیر کچھ کیے اگر ہم اپنے اسلام کے اظہار میں باہر آ جائیں تو لوگ آپ نے لگتے ہیں ہمیں کسی کو تھرٹ نہیں کرنا کوئی کہتا ہے اتارو اتار دو آگے جا کے پھر پہل دو یہ ہمیشہ یاد رکھیں آپ جتنا دبتیں اتنا دبایا چاہتا ہے جب جب میرے رب نے مجھے حکم دی ہے ایک عورت ننگی بھر رہی ہے اتنے بڑے بل بورڈز لگے ہیں آپ کے ہر بس ٹاپ پہ دیکھیں جنگی عورت ننگی عورتیں کھڑی ہیں اس سے کوئی ڈسٹریکشن نہیں ہوتا لوگوں کو ہمارے جنگ بچے انہی بس ٹاپ پہ کھڑے نہیں ہوتے جہاں ننگی تصویریں لگا کر چیزیں بیچتے ہیں اس سے ڈسٹریکشن نہیں ہوتا تو میرے اس نکاب سے میرے اس ہجاب سے کسی کوئی ڈسٹریکشن ہے میری آنکھیں تو کھلی ہوئی ہیں میں اپنا موہ دکھاؤں نہ دکھاؤں آپ کو کیا لوگے میں صرف آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں میں کوئی جوش نہیں دلارہی اس بات کا آپ کو جس سے اس چیز کا یقین آجائے گا دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں چھوڑے گی آج سے پچاس آٹھ سال پہلے ہجاب ایک مسئلہ تھا پھر کچھ عورتوں نے قربانی ہی دی انہوں نے کہا ہم تو کریں گے آج یہ ہجاب پہ تو 98% نون مسلم مان چکے ہیں اب نکاب کا ایشیو ہے تو آئیے میں آپ ذرا اس میں اپنے حصے ڈال جاتے ہیں اللہ کے لیے نہیں پہننے اس لیے پہن لیجئے ہلکے رنگوں کے پہن لیں نہ چیڑ چڑھائیں نہ دکھی اور سب سے بڑی بات ہے کہ جہاں تک اپنا حق لینے کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں آواز اٹھائیے یہ آپ کا حق بنتا ہے کوئی آپ کو روک نہیں سکتا اچھی طریقے سے بات کریں آپ کہتے ہیں کہ امریکہ میں کسی کے ریلیجز فریڈم پہ ہاتھ اٹھانا بہت بڑی سسائے اس کی آپ کہہ دیں یہ میرا مذہبی حق ہے کوئی بندہ آپ کو جاپ سے نہیں نکال سکتا تو آپ کو مجھے اپنا حق بنوانا ہوگا لیکن اس کے لیے آپ کے میرے اپنے اندر اس بات کا یقین ہو میرا رب بڑا ہے اللہ اللہ ربی لا اشترک بھی شہیہ یہ دعا میں آپ کو یاد کرا دیتی ہوں آپ لکھ لیں میرے سے لے کے اللہ کے نبی نے کہا کہ کسی کا بھی خوف دل میں ہو گبراہت ہے آپ انٹرویو پہ جا رہے ہیں گبراہت ہے رشتہ دیکھنے دکھانے جا رہے ہیں گبراہت ہے کوئی بھی کام ہے آپ یہ دعا پڑھیں اللہ اللہ ربی لا اشترک بھی شہیہ فرمائے اللہ آپ کو سامنے لے بندے سے بے نیاز کر دے گا آپ امیگریشن سے گزر رہے ہیں پولیس ہے پیار سے بھی پولائٹ بھی نائس وہ اللہ کی زیادہ یہ ساری دعائیں مل جائیں گے آپ کو بعد میں انشاءاللہ کتابوں میں موجود ہیں لیکن پہلے آپ اپنے آپ کو یقین کر رکھیں آپ کو تک ایک انگریش تھا تو اس نے ایک امریکن پارلیمنٹ میں مسلمان معاشرے میں اپنا کلچر عام کرنے کی ترقیب اس طرح سے بتائی کہ کپڑے کا ایک ٹکڑا ایک ہاتھ میں پکڑا اور دوسرے میں قرآن باق پکڑا اور اس کپڑے کے ٹکڑے کو قرآن پہ چڑھا دیا تو جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے کہنے لگے یہ کیسی ترقیب ہے اس نے کہا یہ مسلمان عورت کا ہجاب ہے جسے اس کے چہرے سے کھینچ کر مسلمانوں کی کتاب قرآن مجید پر چڑھا دو تو تم کامجاب ہو جاؤ گے اور آج اب دیکھئے مسلمانوں نے قرآن کو تو غلافوں میں رکھا ہوئے اور اپنی بہو بیٹیوں کو کھلے عام رکھا ہوئے یہی ترقی تھی جو یورپ چاہتا تھا ہم نے کر دی یہ آپ کے میرے اپنے لئے بات ہے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہمیں چاہتی دوسرے تو بات میں پبندی ڈالتے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ کیا پاکستان میں کوئی پبندی ہے تو کتنی بہنتی ہیں پبندی ہے کوئی آپ کے اپنے ملکوں میں یہ تو ہماری اپنی بہنیں اس کو بہت در پبندی سمجھتی ہیں کیونکہ جو ایسا بایا حال ہو لیا اچھا کر لے دین کے مطابق تو اس کو وہ کہتے ہیں یہ دکیا نوسی ہے یہ فدامت بسند ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے یہ ماسی ہے اور عورتوں بن تھن کر جاہلیت کی طریقے پہ اپنا بناو سنگھو اردنا دکھاؤ دیکھیں نوٹ کریں آیت کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ بنو تھنو نہیں سجو سمرو نہیں عورت کا حق ہے مرد کا بھی حق ہے عورت کا بھی حق ہے عورت کے مزاج میں زیادہ سچنا سمرنا ہے صورت زہرت پوری آئے صورت کا نام ہی اس نام پہ بناو اور اپنے آپ کو سجاونا کرنا لیکن یہاں جو بات منع کی گئی وہ کہہ اس کا اظہار برج کہتے ہیں انچی چیز کو مردوں میں بھی بولتے ہیں برج اچھے برج لاردے پنجابی لوگ تو جانتے ہی گئے ہوں کہ میں نے کیا بول لیا نا تو برج کہتے ہیں جو چیز اوپر سے نظر آئے نمائیہ چیز کو کہتے ہیں تو تبرج کہہ کہ عورت کا اس حال حلیہ میں باہر جانا کہ وہ دوسروں کی نظروں میں آئے اب آپ دیکھیں پہلے دور میں عورتیں بلکل یہاں سر کے اوپر اپنے بالوں کا جھوڑا باندھ لیتی تھی اب یہ تبرج میں آتا جس طور میں یہ آئیتیں اترتی تھی تو تبرج کا خاص طریقہ ہوتا تھا کہ عورتیں کیا کرتی تھی کہ وہ سر پر دپٹہ تو لیتی تھی یہ نہیں تھا کہ وہ نہیں لیتی لیکن وہ دپٹہ لے کر سارا پورا ادھر باندھ کے تھا تو پیچھے سے ایسے گردن کے پیچھے ڈالتی تھی یعنی ان کا سینہ کھلا رہتا تھا ہار دکھتا تھا بندے دکھتے تھے صرف اتنے سے بال چھپتے تھے اس پر اس کی تفصیل میں لکھا ہوا ہے کہ تبرج کیا ہے کہ عورت اپنے ہار اور بندے دکھائے آج بھی کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ایون سکاف اور ہجاب پہنتے ہیں اس کے باوجود بھی اس طریقے سے پہنتے ہیں کہ سب کچھ دکھیں تو مسئلہ تب بگھرانا کہ ہم نے عورتوں میں بھی جاپ پہنتے شروع کر دی ہے اور شادیوں میں بھی کہتے ہیں ہم تو سکاف میں ہی رہتے ہیں آپ ظاہرہ بندے دکھانے ہیں تو اس کی کئی طریقے اختیار کرتے ہیں حالیٰ کہ اگر ہم سیگریگیشن کے اصول کے اوپر عمل کریں عورتیں الگ بیٹی ہیں مرد الگ بیٹی ہیں باہر سے آپ ماسیوں کی طرح آئیں سر سے پاؤں تک آپ چھپے ہیں اندر آکے آپ اپنا ہجاب بھی اتار دیں کوئی بری بات نہیں ہے عورت عورتوں میں ضروری نہیں ہے کہ اپنا سر بھی چھپا کر بیٹھے میں صرف آپ کو ایک فرق بتانا چاہ رہی ہوں تو یہاں تبرو سے مراجعہ کے نمائع کر بیوٹی کو ایکسپوز کرنا کیونکہ اللہ نے عورت کو خوبصورت بنایا ہے مان لیجئے فطرتاً عورت کے اندر خوبصورتی ہے عورت کچھ پین اوڑ لے یا نہ پیننے اوڑے اس میں ایک اٹریکشن ضرور ہے حدیث میں آتا ہے کہ شیطان نے عورت کے اندر اٹریکشن لوگوں کو اس طرح سے دکھا دی ہے کہ مسئلہ خوبصورتی تو اللہ نے ڈال دیا لیکن اس کا خیال آئے وہ عورت کو مردوں کے دلوں میں یا عورتوں میں بھی ہی بنتے لیکن ہم عورتیں ہیں تو کیا ہم دوسری عورتوں کی خوبصورتی کو دیکھ کر نہیں دیکھتے کیا ہم اس کو دیکھ کر نہیں سوچتے یہ عورت خوبصورت ہے یہ لڑکی پیاری ہے یہ ایسی ہے یہ بطلی ہے یہ موٹی ہے یہ لمبی ہے تو جب ہم خواتین کے ذہن میں آ سکتا ہے تو مردوں کے ذہن میں کیوں نہیں آتا ہوگا تو اس کے لئے اللہ تعالی نے کہا کہ عورت کیا ہے عورت چھپی بھی چیز ہے یہ چھپانے کی چیز ہے ہاں اس کا محرم اس کا شوہر سب سے زیادہ اس کا حق دار ہے شوہر کے لئے عورت جو بھی خوبصورتی کا اظہار کرے بھر کے محرم رشتہ دار ہیں جس میں باپ ہے سسر ہے بھائیں ہیں بھانجے ہیں بتیج ہیں اپنے بیٹے ہر ایک کے ساتھ عدب اور لحاظ کے ساتھ عورت اپنا آپ کے ایکسپوس کر سکتی ہے ہر ایک جگہ فرق بھی ہے جو چیز شوہر کے سامنے کھول سکتی وہ تو کسی کے سامنے نہیں کھول سکتی اسی طرح باپ کے سامنے ایک عورت اگر آتی ہے اس کے بازو کھولے ہیں ہاتھ کھولے ہیں چہرہ کھولا ہے گردن تھوڑی کھولی لیکن جوان بھائیت ہو سکتا اس کے سامنے اس کو اس طرح بھی نہیں آنا چاہیے چھوٹے بچے ہیں ان کے سامنے اور طرح آ رہی ہے تو جوان بلکل جوان ہے ان کے سامنے اور آئے گا حدی ہیں سمبل تھی بات ہے باقی ایک عورت ایک غیر محرم عرد کے سامنے جس اس کا نکاح ہو سکتا ہے اس کے سامنے تو بلکل بھی نہیں آ سکتی اس لحاظ سے کہ وہ اس کے اپنی خوبصورتیاں دکھائے وہ کرے اب یہاں یہ بات کر کے پھر کا باقی امید صلی اللہ اور نماز ادا کریں لیکن نماز کا ذکر بعد میں تبرج کے ذہر کا بہل ہے آج نماز ہماری سب سے اوپر آتی ہے تبرج کو قحمیتی نہیں دیتا یعنی ترتیب پر غور کریں تو عورت کا اپنے آپ کو نمائع کرنا عورت کا اپنے آپ کو دوسروں مردوں کی نظروں میں لانا یہ اتنا اہم ایشیو ہے کہ بعض دفعہ لوگ مسجدوں میں جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا عورتیں بھی مسجد میں جماعت کے لیے جاتی تھی تو آپ نے نماز کے بعد کیا دیکھا کہ مسجد سے عورتیں بھی نکلی تو مرد بھی نکلے تو راستے میں اختلاط ہو گیا اختلاط سمجھتے مکسنگ ہو گئی تو آپ نے عورتوں کو حکم دیا کہ تم نماز کے فورم بعد نہیں نکلو عورتوں سے کہا کہ تم نکل جو جب عورتیں نکل کے اپنے جگہ سے مہاں سے چھٹ گئیں تو مردوں سے کہا اب ان کے بعد تم نکلا کرو یعنی مقرر کر دیا کہ پہلے عورتیں نکلیں گی یا مرد نکلیں گے پھر اسی طرح اپنے عورتوں کو کہا کہ جب گزرو تو اپنے راستوں کے دیواروں کے ساتھ ساتھ سے گزرو یعنی کھلے عام سینے کھول کر اپنے برش کے ساتھ باہر میں ان کھلے راستوں کے بیچ میں نہ جو اس طرح حال ہو گیا تو عورتوں کا حدیث میں آتا ہے کہ وہ دیواروں کے ساتھ یوں چلنے لگ گئیں کہ یہ جو ان کی اوپر کی اوڑنیاں تھی یہ چھلنے لگیں اس وقت کوئی دیوار اہتی سموت تو نہیں ہوتی تھی یعنی وہ چھلتی تھی کہ وہ اپنے آپ کو کونوں میں چھپا چھپا کر جاتی تھی کیونکہ عورت کے اندر ایک خیجہ ہوتی ہے وہ اس لحاظ سے دیکھتی ہے تو اسی لئے کہا کہ اور زکاة بھی دو یہاں سے دیکھی سائد سے بتا چلتا ہے کہ عورت اپنے مال اپنے زیور اپنی چیزوں کی زکاة دینے کی خود مکلف ہے شوہر دے دیتے ہیں یہ ان کا احسان ہے باپ دے رہے ہیں شکر ہے اگر سسر اپنی ساری بہوں کے زیور کی دے دیتے ہیں یہ ان کا احسان ہے لیکن ان میں سے اگر کوئی مرد نہیں دیتا تو گناہ گر وہ عورت خود ہوگی نفس اللہ کے دور میں دو ماہ بیٹی آئیں مٹے مٹے کنگن پہنے ہوئے تھے اور اس دور میں کلوس میں سونا ہوتا تھا تو کہا کیا ان کی زکاة دیتی ہو کہا آج تک تو نہیں دی کہا کیا تم چاہتی ہو کہ کل تمہیں آگ کے کنگن پہنائے جائیں کہا یہ تو نہیں چاہتے کہا پھر اس کی زکاة دو مطلب کہتا ہے جب سے لیے ہیں میں تب سے نہیں دی تو گن کے پچھلے سالوں کی دو تو انہوں نے وہ کنگن اتار کے اللہ کے نبی کو دے دیئے کہا کہ آپ خود اس کو اللہ کے راستے میں دے دیں میں یہ کنگن نہیں دے رہی ہوں مجھے تو پتا بھی نہیں میں نے کتنی دی یا نہیں دی بات سمت گئے آتی نس زکاة سے مراجعہ کہ عورت اپنی چیزوں کی زکاة خود دے گی وَأَتِنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اتنے سمپل حکم ہے کرمیں قرار پکڑو اپنی خوبصورتی کا اظہار نہ کرو کھلے عام نماز قائم کرو زکاة دو اور اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اتنی بات کر دی بس اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُسْقِبَانْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ یہ کیوں کہا اب ہمارا دماغ تو وہی اسی پہ چل رہا ہے نا کہ تبروج اور کرنا فی بیوتیکن تو اس کا جواب دیا کہ اللہ ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اہلِ کتاب تم میں سے گندگی کو دور کریں یعنی عورت کے کردار پہ کوئی بات نہ لگے عورت کے اوپر کوئی نوہلی نہ اٹھائے کوئی نظر نہ اٹھائے اور وَيُتَخْحِرَكُمْ تَدْحِرَ اور تم کو پاک کرے بہت پاک کرنا بعض لوگ اس میں لفظ آلالبعیت سے کہتے ہیں یہ حکم صرف ازوازِ متحرات کو ہے بس ایک آیت کیوں لے کر وہ ساری حدیثیں پیچھے کر دیتے ہیں صحابیات کا تذکرہ پھر تو صحابیات بھی نکل گئیں